بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزرز سامین آج کی ویڈیو میں میں قید سے رہائی کا قید سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس پر عمل کر کے ضرور اس سے مستفید ہوں گے میرے چینل پر قرآنی وظائف قرآنی عملیات علماء کرام کے عملیات جن کی اجازت عام ہے وہ شیئر کیے ہوئے ہیں اسلامی واقعات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں ان سب سے مستفید ہونے کے لیے چینل وزر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آج قید سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف اشجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں کی قید میں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہلوا دو کہ بکسرت لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھتے رہے ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھول گئی اور یہ وہاں سے نکل بھاگے اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر سوال ہوئے راستے میں ان کے اونٹوں کے ریور ملے انہیں اپنا ساتھ ہنکال آئے وہ لوگ پیچھے دھوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی باپ نے آواز سن کر فرمایا اللہ کی قسم یہ دو سالم ہے ماں نے کہا ہائے وہ کہاں وہ تو قیدو بند کی مصیبتیں چھیل رہا ہوگا اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دھوڑے دروازہ کھولا دیکھا تو ان کے لڑکے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تمام انگنائی اونٹوں سے بھڑی بھڑی ہے پوچھا یہ اونٹ کیسے ہیں انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا اچھا ٹھہ رہا ہوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارا ہے یعنی جتنا بھی اونٹوں کا ریور تھا وہ سب تمہارا ہے جو چاہے کرو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کلام پاک میں کتنی برکت ہے لیکن جب بھی آپ کو کوئی قید سے رہائی کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو یہ عمل ضرور کریں رسول پاک کا بتایا ہوا یہ عمل ہے